ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا مجھے اللہ کا رسول میں مانتے ہوں گے پھر بھی ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح یا کتے اور بندر کی طرح ہو جائیں گے قبر سے اٹھتے وقت حضور ان کا گناہ کیا ہوگا فرمایا وہ دو کام کرتے ہوں گے میوزک کسرس سے سنتے ہوں گے میوزک گانے میوزک کسرس سے سنتے ہوں گے اور شراب کا نام بدل بدل کر پیتے ہوں گے فنسی ہو جائے چہرے پہ گھر سے باہر نکلنے شرم آتی ہے جب سور اور بندر کی طرح چہرے ہو جائیں گے تو محشر میں کیا مو لے کر آئیں گے اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شرابی قیامت کے دن آئے گا اس کو فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھا ہے جب شرابی قیامت کے دن آئے گا اس کے گلے میں شراب کی بوتل لٹکی ہوگی اس طرح وہ شرابی قیامت کے دن آئے گا ہے شراب کی بوتل گلے میں ہاک میں شراب کا جام مو سے گندگی نکل رہی ہو گلاز پاکھانا اس کے مو سے نکل رہا ہوگا آنکھوں سے خون بے رہا ہوگا اس کے بدن پر ساں پر بچھو چپکے ہوئے ہوں گے کہانی قصہ نہیں ہے تنبیل غافلین اٹھا کر کے دیکھ لو حدیث ہے حدیث اللہ کے رسول کا فرمانے وقت سے پہلے سب کھول دیا تاکہ بچ سکو ہماری مائیں ہم سے جتنا زیادہ پیار کرتی ہے اس سے زیادہ ہمارے نبی نے ہم سے پیار کیا ہم نے احساس ہی نہیں کی ہم نے نبی کا پیار صرف جلوس جھنڈے اور جلسوں تک محدود کیا واللہ جھنڈے ہمارے مستق کی علامت ہے جلوس نکلتے ہیں نکلتے رہیں گے لیکن جلوس جس مقصد کے لئے نکلتے ہیں کبھی اس پہ بھی گوھر کیا حضور کی وفا کے لئے جلوس نکالے جاتے ہیں دینگا مستی کے لئے نہیں جلسے حضور کی وفا کے درس کے لئے ہوتے ہیں رسموں کے لئے نہیں ہم نے ساری چیزوں کو رسموں کے حوالے کر دیا کبھی سوچا ہم نے ایک شخص نے رسول اللہ کے مزار پر حضور کے مزار کے قریب آ کر گردن جھکائی گردن فاروق عظم نے اس کے گردن میں مکہ مار کے کہا کہا عدب گردن جھکانے میں صرف نہیں ہے اطاعت کے لئے پہلے دل جھکا جن کے دل نہ جھکے انہیں گردن جھکانے سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والے جن کے دل نہ جھکے انہیں گردن جھکانے سے اس منافقت سے کوئی فائدہ نہیں گردن میں تقوی نہیں ہے تقوی ہاں ہونا عشق گردن میں نہیں ہے عشق دل میں ہے گردن چھکانے سے پہلے اطاعت کے لئے دل جھکاؤ ہیرو اگر ٹوپی پہن لے تو تم ٹوپی ضرور پہنٹے ہو ہیرو اگر داری رکھ لے تو تم داری ضرور لگتے ہو ہیرو اگر کان میں بالی پہن لے تو تم بالی ضرور پہنٹے ہو رسول اللہ کے سنت داری یہ سوچ کر کبھی نہیں رکھا تو آپ بھی پوری رانے رنگی کر رہے ہو ہسنے کی بات نہیں ہے یہ میرے دل کا درد ہے آپ نے مسلمان کو سمجھا کیا تھا جسے فرشتے بھی رشق کی نگاہ سے دیکھتی ہیں وہ مسلمان ہے اپنی اہمیت کھو دیا اپنی اہمیت کھو دیا تم کیا تھے شاہین صفت جوان کہا تھا اقبال نے تمہیں اپنی شائری میں مسلم جوانوں کو اور کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہے تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے واسطے آسمہ اور بھی ہے نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے جس قوم کا جوان سمجھ جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنیری حرفوں سے لکھی جاتی ہے اور جس قوم کا جوان بگر جاتا ہے اس قوم کو تبا اور برباد کر دیا جاتا ہے دنیا برباد نہیں کرتی برباد تو قدرت کے سیس نہیں کرتی ہے قدرت کے فیصلے کرتے ہیں خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی چانتے ہیں جب مسلمان پاپی اور آبارہ ہو گئے تو اللہ نے مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہلاکو اور چنگیز کھان کو کھڑا کیا تو کہا جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدکاری اور بدفیلی کرتا ہے اور عورت عورت کے ساتھ بدفیلی کرتی ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو اس گناہ کو چند بار کر لے پھر اس گناہ کے بغیر اس کو کبھی چین نہیں آتا گویا کہ ہر گناہ کا ایک آلٹرنیٹ موجود ہے زینہ کا آلٹرنیٹ نکاح میں ہے ہرام کا آلٹرنیٹ حلال میں گزاؤں کے اندر ہے لیکن اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ